یہ ٹائگر کشتی سے پانی میں کوچ جاتا ہے جہاں پر دوسری سائٹ پر ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے کشتی پر وہ بچہ اس ٹائگر کو اپنی طرف آتا ہے دیکھ کر ڈر کر کشتی کے اندر چلا جاتا ہے یہ ٹائگر بھی کشتی کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ بچہ چلا کر اسے ڈرا رہا تھا یہ ٹائگر ڈرا اور گھبرائی ہوا تھا لیکن بچہ مجبور تھا اس کو ڈر تھا کہ یہ ٹائگر اس کو کھان نہ لے اب ٹائگر کو پوری رات ہی ہوگی تھی جو کشتی سے باہر تھا تو بچہ سوچتا تھا کہ اس کی مدد کر اس دنے لکڑی کا پھٹا پھینکا جس کے اوپر چاڑ کر ٹائگر کشتی کے اندر آ کر بیٹھ کیا اگلے دن یہ بچہ مچھلی پھڑتا ہے اس کو یہ زور زور سے مارنے لگ جاتا ہے پھر وہ مچھلی مار جاتا ہے پھر یہ مچھلی افسوس میں رونے لگ جاتا ہے تو یہ پھر اپنی مچھلی ٹائگر کی طرف پھینک دیتا ہے اب اس لڑکے نے اٹھان نہیں تھی کہ اس ٹائگر کو ٹرین کرنے لگ جاتا ہے تو یہ لڑکا اس ٹائگر کو بہت دنوں سے ٹرین کر رہا ہتا ہے پھر یہ اپنے ٹائگر کو تڑا ترائن سے ٹکرے کھڑا رہا ہتا ہے تو ان کے آخری خانے ٹائگر ٹرین ہی ہو جاتا ہے ان کو فسوے بیس دن ہو گئے تھے تو ان دونوں کا جسم بہت ہی کمزور ہوتا جا رہا تھا اور ان کو سمودر میں کوئی بھی مچھلیاں نہیں مل رہی تھی